بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل چک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت اچھے انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ مارکٹ جیسے شکرکندی آپ گھر پر کیسے بنا سکتے ہیں بہت سارے لوگ یہاں پر غلطی یہ کر جاتے ہیں کہ شکرکندی کو پانی میں اُبالے لگ جاتے ہیں جس سے شکرکندی کی مٹھاس بلکل ختم ہو جاتی ہے اور وہ پھیکی بنتی ہے ذرا بھی ٹیسٹ نہیں دیتی بہت سے ٹپس این ٹرکس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آپ اس کو فالو کر کے انشاءاللہ بازار جیسی شکرکندی اپنے گھر پر ہی بنانے لگ جائیں گے لیکن ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں بولنا یہ بیسکلی آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک ہی نام ہوتا ہے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ ہم کام بہتر کرتے ہیں چلیے بسم اللہ کرتے ہیں شکرکندی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر ہم نے لی ہے ون کیجی شکرکندی اس کو اچھی طرح سے ہم نے دو لیا اور اس کی یہ والی سائیڈ اور یہ والی سائیڈ ریموو کر دیا یہ ابھی سے ہی آپ ریموو کر دیں گے تو آپ کو یہ آگے جا کے ڈسٹرپ نہیں کریں گی اور اب ہم چلتے ہیں اس کو بنانے کی طرف یہ دیکھئے یہاں پر ہم سب سے پہلے لیں گے ایک کڑاہی اور اس میں ڈالیں گے یہ ہاف کپ پانی پانی بہت کم آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے ہم نے یہاں پر جسٹ یہ والا ہاف کپ ہم نے اس میں پانی ایڈ کیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے یہ ہمارے پاس چنی ہے آپ کے پاس کوئی سی بھی ہے تو آپ وہ رکھ سکتے ہیں جسٹ ہم نے اس کو یہاں پر سٹیم دینا ہے پانی میں بالکل بھی نہیں اُبالنی چنی کو رکھ دیں گے کڑاہی میں اور اب ہم اس کے اوپر یہ شکرکندی کو سیٹ کرتے جائیں گے یہاں پر جو موٹے والی ہوگی اس کو آپ نے سینٹر میں رکھنا ہے اور جو بڑے والے پیسز تھے ان کو ہم نے دو میں کٹ کر لیا ہے تاکہ ایکولی اُبال سکے یہ دیکھئے ساری شکرکندی کو ہم نے سیٹ کر لیا ہے اس چنی کے اوپر اور یہاں پر ہم نے جو چولے کا فلیم ہے وہ بالکل لو کر دیا ہے اور اب یہاں پر ہم اس کو کور کر دیں گے اور یہاں پر اس کی کسی بھی سائٹ سے سٹیم بالکل بھی نہیں نکلنی چاہیے اس کے اوپر ہم یوں آٹا لگا دیں گے اور نیچے سے پانی اُبلے گا اور اوپر سٹیم بنے گی اور یہ سٹیم میں ہی بہت اچھی طرح سے اُبل جائے گی اور ٹیسٹ بھی اس کا بہت ہی مزے کا ہوگا اور یہاں پر ہم نے اس کو رکھنا ہے آٹھ سے دس منٹ بلکل لو فلیم پہ کور کر کے یہ دیکھئے یہاں پر آٹھ سے دس منٹ ہو چکے ہیں اس کو لو فلیم پہ رکھے ہوئے اور اب ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی سکن خود سے ہی اُترنے لگ گئی ہے مطلب یہ بہت اچھی طرح سے اُبل چکی ہے یوں آپ نے ایک چوری کو اس کے اندر گزار کے دیکھنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت اچھی طرح سے اُبل چکی ہے اور اب فلیم کو آف کر دیتے ہیں اور اس کو نکال لیتے ہیں تھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں چلتے ہیں فائنلو کی طرف آپ لوگوں کو کٹ کے دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے کتنی اچھی بنی ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے شکرکندی ہماری یہاں پر تھنڈی ہو چکی ہے اور یہاں پر اب میں اس کو چھیل کے اور کٹ کے دکھاتی ہوں کہ یہ اندر سے کیسی بنی ہے تو یہ دیکھئے اندر سے کتنی اچھے طریقے سے یہ پک بھی چکی ہے یہ دیکھئے بلکل بھی کچھی نہیں ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت زیادہ مزے کا ہوگا اور اسی طرح ہی ہم ساری چھیل لیتے ہیں چلتے ہیں فائنلو کی طرف آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے یہ دیکھئے یہاں پر شکرکندی کو چھیل کے ہم نے اچھی طرح سے کٹ کر لیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر چاٹ مسالہ سپرنگل کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اوپر دو چھٹکی کالا نمک کو چھڑکیں گے اور اب ہم اس کے اوپر نچوڑیں گے یہ ہمارے پاس ہے کٹا اس کو سینٹر میں سے یوں کٹ لگائیں گے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس کے اوپر اچھی طرح سے ہم نچوڑ دیں گے اس ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے موں میں ضرور پانی آ رہا ہوگا جس حساب سے آپ کو پسند ہو آپ اس میں نچوڑ سکتے ہیں تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ بچے اور بڑے دونوں اسے بہت شوک سے کھاتے ہیں اور سپیشلی میری تو یہ بہت زیادہ فیورٹ ہے ویورز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیے بھی نہ مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ